سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرفیس ایریا آف کیوبز آج ہم سرفیس ایریا آف کیوبز کے بارے میں بات کریں گے سرفیس ایریا کیا ہوتا ہے وہ سرفیس ہوتی ہے جو کسی شیپ نے یا کسی فگر نے انکلوز کی ہوتی ہے یا گھیری بھی ہوتی ہے جیسے اگر ہمارے پاس یہ شیپ ہے اسے ہم ریکٹینگل کہتے ہیں تو اس کا ایریا کیا ہوگا اس نے جتنی بھی جگہ لی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایریا ہے تو اس کا ایریہ ہم کس طرح سے find out کرتے ہیں اس کی جو دو dimensions ہیں dimensions مطلب جو اس کی یہ والی سائیڈ ہے length ٹھیک ہے اور یہ والی سائیڈ ہے breath ٹھیک ہے ان دونوں کو جب ہم multiply کرتے ہیں تو اس کا area آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آج اگر rectangle کا area length multiply by breath یا اس کو ہم rectangle کا surface area بھی کہتے ہیں cubes کیا ہوتی ہیں اس طرح کی shape کو ہم cube کہتے ہیں یہ box type shape ہوتی ہے ٹھیک ہے three dimensional ہوتی ہے اس کی تین dimensions ہیں rectangle کی case میں دو dimensions تھی length اور breath اور cube کی case میں تین ہوں گی ٹھیک ہے یہ والی سائیڈ اس کی length یہ اس کی breath اور یہ اس کی height ہوگی لیکن cube ایک ایسا box ہوتا ہے جس کی length breath اور height equal ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی breath کو بھی لکھ سکتے ہیں length اور اس کی height کو بھی length لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ تینوں equal ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو L سے show کریں تو اس کی ہر side جو ہے وہ L کی equal ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی L اور یہ بھی L L for length cube کا surface area کیا ہوگا یہ جو بھی اس کی surfaces ہیں باہر اس کی یعنی کی boundary ٹھیک ہے ان کا جتنا بھی area ہوگا یہ تمام اس کا cube کا surface area ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں cube کی تمام surfaces کا area نکالتے ہیں اور اسے sum کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس surface area of cubes آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ cubes کی کتنی surfaces ہیں تو یہ جو نیچے والی اس کی surface ہے اس کو ہم کہتے ہیں 1 ٹھیک ہے اوپر یہ side والی surface ہے 2 پیچھے والی surface 3 side والی surface 4 اور سامنے والی surface 5 اور اوپر والی surface 6 ٹھیک ہے تو total اس کی کتنی surfaces ہوتی ہیں 6 ہوتی ہیں اور اس کی تمام surfaces کا جو area ہوتا ہے اسے جب ہم add کرتے ہیں پلس کرتے ہیں تو ہمارے پاس cube کا surface area آ جاتا ہے تو ان surfaces کا area ہم کیسے find out کریں گے اگر ہم ایک surface consider کریں یہ نیچے والی تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک rectangle کی طرح ہے ٹھیک ہے تو rectangle کا area ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے length multiply by breath اور یہاں پہ اس کی یہ والی side بھی length ہے اور یہ والی side بھی length کی equal ہے کیونکہ ہم نے اوپر بات کی کہ cube کی تمام sides equal ہوتی ہیں تو یہ بھی L ہوگی یہ بھی L ہوگی اب اگر ہم نے اس surface کا area find out کرنا ہوگا تو کس طرح سے کریں گے اس کو ہم لکھیں گے L multiply by L اور یہ equal ہوگا L کو L سے multiply کریں گے تو یہ L square ہو جائے گا L square کا مطلب ہے کہ L اپنے آپ سے دو بار multiply ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس اس نیچے والی surface کا area آ جائے گا اسی طرح سے یہ والی جو surface ہے ٹھیک ہے side والی surface اس کا area بھی L square آ جائے گا کیونکہ اس کی بھی دونوں dimensions L کی equal ہیں اسی طرح یہ جو 6 surfaces ہیں سب کا area ہمارے پاس L square آ جائے گا تو surface area of cube کیا ہو جائے گا ہم نے تمام surface areas کو add کرنا ہے some of areas of all surfaces اور کتنی surfaces ہیں 6 ہیں ٹھیک ہے تو ہم 6 times اس کو plus کریں گے L square یہ ایک surface کا area L square دوسری surface کا area اس طرح سے ہم 6 surface areas کو plus کریں گے یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 6 times L square آ رہا ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 6 L square ٹھیک ہے یہ 6 times آ رہا ہے 6 surfaces کا area اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 6 L square اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے surface area of a cube 6 L square کے equal آ جاتا ہے اور L کیا ہے length ہے cube کی تو students یہ ہمارے پاس آ گیا formula for surface area of a cube اب اسی سے related ہم ایک question کر لیتے ہیں question ہے ہمارے پاس find this surface area of a cube of length 8 cm تو ہمیں cube کی length دی گئی ہے 8 cm یعنی اس طرح سے ہمارے پاس cube ہے اور اس کی length ہمیں دی گئی ہے 8 cm اور ہمیں بتا ہے کہ cube کی تمام sides equal ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام sides کی length ہوگی 8 cm جتنی بھی sides ہے سب کی length ہوگی 8 cm تو ہم نے اس کا surface area find out کرنا ہے تو students surface area of cube کس کے equal ہوتا ہے 6 L square کے ٹھیک ہے L کیا ہے length ہے تو ہم اس میں length کی value ڈالتے ہیں 6 multiply by 8 cm آ جائے گا 8 cm length ہے ٹھیک ہے اور اس کا square اب کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو solve کرنا ہے 6 multiply اب یہ جو square ہے bracket کے باہر یہ bracket کے اندر سب پہ آ جائے گا اس کا مطلب ہے 8 پہ بھی آ جائے گا اور cm پہ بھی تو اس کو ہم لکھیں گے 8 square اور cm پہ بھی square آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے 8 کا square solve کریں گے ٹھیک ہے 8 کا square کیا ہوتا ہے 8 multiply by 8 اس کو 8 کو 8 سے multiply کریں کیا آ جاتا ہے 64 تو یہاں پہ آ جائے گا 8 square کی جگہ پہ 64 اور cm as it is نیچے آ جائے گا cm square اب 64 کو جب 6 سے multiply کرتے ہیں تو کیا آ جاتا ہے 384 cm square ٹھیک ہے cm square کیا آ جائے گا ہمارے پاس area کا unit آ جائے گا تو ہمارے پاس اس cube کا جس کی length ہمیں 8 cm دی گئی تھی اس کا کیا surface area آیا 384 cm square تو students آج ہم نے دیکھا کہ surface area of cube کیا ہوتا ہے موسیقی